الحمدللہ وصلاة و السلام علی سیدنا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ ومن والا حباب آپ تب تمام شرقہ کو آج کی اس بابرکت مجلس میں جو کہ قرآن قرآن کے حوالے سے ہے اور علم القرآن اور علم الوقف کے متعلق ہے اس بابرکت نشست میں اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مہمان انشاءاللہ مزید اور بھی آتے رہے ہیں انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں مزید انتظار بھی ہے مجھے کچھ خاص مہمانوں کا وہ بھی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں استا استا تو پروگرام کا باقیدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک اور نات شریف سے میں درخواست کروں گا جناب عبدالصبوح صاحب سے کہ وہ کچھ آیات بینات کی تلاوت کریں اور ساتھ ہی جو ہے وہ نات شریف بھی پیش کریں جناب عبدالصبوح صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مصلھ لِعَلَا سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اللہم مصلھ لِعَلَا سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وعلائی وصحبی و بارک و سلیم ملائی خوشبو حید و عالم میں تیری اے کل چیتا خوشبو حید و عالم میں تیری اے کل چیتا تیری اے کل چیتا تجھ سا کوئی آیا کے تیری اے کل چیتا تیری اے کل چیتا تیری اے کل چیتا تیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اے رحمت عالم تیری اے کل چیتا اے رحمت عالم تیری اے کل چیتا 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 ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے عبدالصبوح صاحب بہت شکریہ آپ کو احباب آج کی ہماری جو نشست ہے اس میں خصوصی گفتگو اور اس کے آخر میں پھر سوال جواب کی نشست بھی انشاءاللہ ہوگی آج ہمارے مہمان خصوصی فضلت المفتی المقری الاستاز الشیخ ضیع المصطفی مکی الازہری شاہ جمالی دامت برکادہم العالیہ ہیں جو کہ فاضل ہیں جامعہ اظہر الشریف مصر کے اور وہاں سے ہی انہوں نے قرات عشرہ میں باقیدہ سے سند متصل لی ہے اور وہ مجاز ہیں الحمدللہ آج کل برنائی دار السلام میں پی ایش ڈی کر رہے ہیں آپ جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ حلال جو سنٹیفیکیشن ہیں وہ باقیدہ سے ٹرین کرتے ہیں وہاں پر اور خود وہ ایک ٹرینر بھی ہیں حلال فونڈیشن کے تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری ان کی جو ہے وہ ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں اس وقت اور خود تعلیم کا بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری ہیں آج ہماری خوشنصیبی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان سے ہم خاص جو ہے ان کے پاس تو بہت سارے علوم ہیں بہت سارے ان کے پاس فنون ہیں انہوں نے جن کے بی ایسی کیا ہوا ہے شدیرہ انلامے کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دارال افتام مصر سے انہوں نے جو ہے وہاں سے انہوں نے کیا ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ قرات عشرہ اور خاص کر جو ہم نے آج موضوع چنا ہے وہ ہے علم الوقف اور ابتدا کے حوالے سے انشاءاللہ قرآن مجید سے اس کی مثالوں سے ہم عملی مشک بھی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ تو میں بلا تاخیر دعوت دوں گا ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب دیاو المصطفی مکی الازحری شاہ جمالی صاحب جی سر مکی صاحب مطرم آپ کی طرف مائے کے لئے اسلام علیکم وآلہم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز کھلی آ رہے ہیں بالکل آواز آ رہی ہے جی تہلیسی اگر مزید بڑھ جائے آواز اور اگر کیمرہ آنے سکتا ہے تو اچھا ہے نہیں ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ جی اب آواز ٹھیک ہے اس سے بھی اگر اچھی ہو جائے تو اچھا ہے لیکن یہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ محبارہ آواز آ رہی ہے محبارہ آمنا جی سر آ رہی ہے ٹھیک ہے چلیں کیمرہ اپن ہو گیا ہے کیمرہ بہتکل آن ہو گیا ہے جی بلکل اگر تو اس سے قریب ہو جائے نا کیمرہ کو لیٹک کریب کر لے یا آپ کری تمہیں قریب ہو جائیں اور زیادہ اچھا ہو جائے ہاں جی مجھے کیمرہ کی شرٹن کی طرح سے نہیں شوہ ہو رہی ہے نہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہن آپ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی تو اس سے قریب کر لے اس کو بطلے سے اور مزید قریب کر لے یا آپ تو اس سے قریب ہو جائیں تاکہ آواز مزید ہو جائے ہاں جی بلکل آواز کے لئے میں نے مایکل لگایا ہوئے ہاں ٹھیک ہے سر بلکل ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے مجھے کہ میں خود دیکھوں کہ جی ٹھیک ہو گیا بلکل اجازتیں شروع کریں جی بلکل بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمسلم وعلى آله وصحبه واسواجه وماته اجمعين قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْعَلَى قُلُوبٍ اَقْطَالُهَا وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اِضًا وَرَدْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِلَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ محزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے میں عزت مآب محترم اللہ میں اصد اللہ جان الازری صاحب کا شکر بزار ہوں کہ ان کی کاوش سے اللہ تعالی نے ہمیں اور ہمارے علم کو نافع بنانی اور آج ہم خیریت میں شامل ہوئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیروکم من تعلم القرآن وعلمہ تو قرآن پاک کے تعلیم اور تعلم سے ریلیٹڈ کتنی بھی چیزیں ہیں تو اس خیریت میں شامل ہو جاتی ہیں تو آج ہم بہت اہم ٹاپک جو کہ قرآن مجید سے ہی ریلیٹڈ ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کو اگر مغز قرآن کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا علم وقف والاقتدار تو اس پر ہم انشاءاللہ تعالی وفتگو کریں گے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو اس باز دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو پڑھانا چاہ رہا ہے کہ اسے قرآن پاک پڑھایا جائے تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس سند ہے کہ نہیں اگر تو سند ہے تب وہ کہتا ہے کہ اس شیخ سے میرا بیٹا پڑھے گا برنا نہیں پڑھے گا تو اس کی اہمیت اس آمر سے آپ بہت خوبی لگا سکتے ہیں کہ سند کتنی اہم ہے اور کتنی زیادہ اس کی اہمیت عرب میں ہے جبکہ ہم لوگ عجب میں اور پاکستان انڈیا اس کا اتنا احتمام نہیں کرتے اب اس کے تین بنیادی فوائد آپ دیکھ لیں جو ہم اس کو بیان کریں گے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اس میں برکت ہے ہمارے ایک شیخ صاحب سے مصر میں وہ کہتے تھے کہ سند کی اہمیت اس طرح سمجھ لیں کہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ہے اور دس رہ سرہ جس کو سند ملتی ہے اس کی ہاتھ میں آ جاتا ہے یہ ایک چین ہے اس چین سے وہ بندہ جڑ جاتا ہے پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر سقاحت ملتی ہے اتھینٹی سٹی ملتی ہے کہ آپ کا جو علم ہے آپ کے پاس جو قرآن پاک آ رہا ہے واقعی یہی قرآن پاک ہے یعنی قطعیت ہے یہ کہہ کہ آپ نے اپنے شیخ صاحب سے اس طرح قرآن پاک پڑھا جس طرح آپ کے شیخ صاحب نے اپنے شیخ سے قرآن پاک پڑھا اور اس نے اپنے شیخ سے اس طرح پڑھا جس طرح اس کو اس کے شیخ نے پڑھایا اس طرح اوپر جاتے جاتے تابع کریم تک جاتے ہیں انہوں نے اسی طرح اپنے شاگرد کو پڑھایا جس طرح ان کو صحابی کریم نے پڑھایا تھا قرآن پاک پڑھایا جس طرح ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پڑھایا جیسے وہ نازل ہوا تو اس میں ایک تواتر کی وجہ سے قاطعیت آ جاتی ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہماری طرف آیا ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں جائے یہ وہی قرآن پاک ہے جو کہ جس طرح نازل ہوا اس طرح ہم تک پہنچ رہا ہے دوسری چیز یہ آگئی تیسری چیز یہ آگئی کہ اس میں سنت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں جو افواہ المشیخ جو کہ سنت سے ہی اپنے شیخ کے موں سے تلقی سے جس کا رب میں کہتے ہیں حاصل کی جا سکتی ہیں صرف کتابت سے اور لکھائی سے چیز سمجھیں گا مثلا ادغان کی کئی صورتیں ہیں ایسے مخارج ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ داد ہے داد کو آپ نے کیسے ادا کرنا ہے یا اللہ کو اطباق کیسے اپنے زبان پو پر کیسے چنٹا دینا ہے آپ نے ٹھیک انہیں استعلاء کرنا ہے یا اس کے بعد اطباق کی صورت کیسے بنے گی اچھا مخارج کے ساتھ صفات ہیں کئی ایسے حروف مخارج ان کے ایک جیسے ہیں لیکن ان کی آواز جو ہے جو ٹیون ہے یہ آواز ہے وہ کیسے چینج ہوتی ہے مختلف کیوں ہوتی ہے وہ صفت کی وجہ سے بعض اوقات ہو جاتی ہے اب یہ ساری چیزیں شیخ سے ہم نے سیکھنی ہے تائیں کیوں نہیں ہے تین کیوں نہیں ہے کس صورت میں کیسے پڑھنا ہے یہ ساری چیزیں سند سے ملتی ہیں اس کے علاوے ایک بہت اہم چیز ہے ایک ہم صرف میں پڑھتے ہیں تسہیل حمزہ تسہیل کی آہوت ہے حمزہ کی تسہیل ہوتی ہے اس کی ایک خاص ساؤنڈ ہے تو وہ تسہیل حمزہ ہماری روایت حفظ میں ایک جگہ پر موجود ہے کیونکہ ہماری یہاں پاکستان میں افسر احباب کو میں نے دیکھا جو اس چیز کو جانتے ہیں وہ آپ کو جب سند متصل ملے گی شیخ صاحب آپ کو اسی وہ قریب ہے ہم بڑھتے ہیں ہمزہ ثانیہ میں تسہیل ہے جبکہ یہ چیز تلقی سے یعنی استاد کے ساتھ سامنے بیٹھ کے اس کے موں سے سن کے سکھی جائیں افریقہ کے تیہ سے ممالک ہیں جن میں یہ چیز مشہور ہے ان کا طریقہ کاریہ ہے چناقیدہ کو دیکھ رہے ہیں شنقید کے لوگ جو ہیں کہ وہ قرآن پاک کہتے ہیں افواح المشیخ سے دیتے ہیں شیخ کے موس وہ قرآن پاک موسف سے پہلے نہیں پڑھاتے ہیں خود بتاتے ہیں اس سے پریکٹس کرواتے ہیں کہتے ہیں پھر لکھو لکھنے کی پریکٹس کرواتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں قرآن سے پڑھو یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تلقی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے تلقی کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور یہ ساری چیزیں جو تجوید کی بیسک چیزیں ہیں یہ ہر مسلمان کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا اس کے لئے فرض این ہے یہ فرض این میں کہہ رہا ہوں یعنی ضروری ہے اگر نہیں پڑھا قرآن پاک تجوید کے ساتھ تو اللہ نے جلی واقع ہو گئی تو اس کے لئے یہ گناہ ہو گئی لیکن قرآن پاک کے احکان کو دکت کے ساتھ جاننا وہ فرض این نہیں ہے وہ فرض کی فایہ ہے اس لئے امام جزلی نے کیا فرمایا تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا یہ حتمی اور لازمی ہے یعنی فرض این ہے جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے تو زیسی بات ہے ہم لوگ آج اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے اس کا احسان ہے اس کی توفیق ہے کہ آج ہم قرآن پاک کی خدمت کے لئے کچھ حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں مرزاتی کو احسان نہیں ہے اپنے فرض پورا کریں اور اس کے فضائل اتنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ فرمایا کہ اللہ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل اللہ ہوتے ہیں اللہ کے خاص ہوتے ہیں قیل من ہوں یا رسول اللہ عرصتی کہ یا رسول اللہ کونسے لوگ ہیں فرمایا جو اہل القرآن ہیں وہ اہل اللہ ہیں اللہ تعالی کے خاص لوگ ہیں تو جس طرح میں نے تجوید کی تین چیزیں بتا دی احکام رسم مصحف اور وقف و ابتداء یعنی ترتیل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین چیزیں آ جاتی ہیں یا قرآن پاک کی تجویز سے لیڈیڈ تین چیزیں آ جاتی ہیں تو اسی طرح امام جزری نے بھی لکھا کہ قرآن صحیحہ کے جو ارکان ہیں وہ تین ہیں کہ عربی قوایت سے موافقت ہو قرآن پاک کی وہ قرآن صحیح ہوگی جس کو ہم کہیں گے کہ یہ قرآن پاک ہے دوسرا قرآن پاک کے رسم مصحف سے موافقت ہو اسرہ سند متصل کے ساتھ ہو صحیح سند ہے متصل کے ساتھ ہو یہ تین چیزیں لازمی ہیں ورنہ ہم اس قرآن پاک کا اعتبار نہیں کریں اب قرآن اشاز ہیں اس کا نماز میں نہیں پڑھ سکتے تفسیر میں مفصلین بیان کرتے ہیں مفاہیم اس کے آ جاتے ہیں وہ چھیک ہے خلط نہیں ہے لیکن اس قرآن نہیں ہے قرآن وہی ہے جو قطعی ہوگا تواتر کے ساتھ متصل کے ساتھ ہوگا اور رسم مصحف کی موافقت کریں رسم مصحف میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بعض اوقات عربی قواعد کے مخالف ہوتی ہیں جو کہ صرف و نحف کے اصلات ہے اب وہ کے ساتھ لکھتے ہیں زکاة ہے وہ کے ساتھ لکھتے ہیں لیکن اصل میں کیا یہ اصل عربی قواعد کے مطابق یہ علف کے ساتھ لکھنا چاہیے لیکن مصحف میں اسی طرح ہی آ رہا ہے اسی لئے کئی اکثر مشایق کے نزدیک رسم مصحف توقیفی ہے بے شک اس میں اختلاف تو یہ چیزیں ان میں رکھنی چاہیے کہ رسم مصحف کا بھی خیال کرنا ہے تجوید کے حکام کا بھی خیال کرنا ہے اور تیسی کیا ہے علم وقف اور ابتداء کا بھی خیال کرنا ہے اب ہم آ جاتے ہیں چونکہ ہمارے عرب میں ایک طریقہ کر رہا ہے اسی اللہ کی توفیق سے الحمدللہ سنت متصر کے ساتھ مصر میں اپنے مشایق کو آمنے مکمل قرآن پاک فاتحہ سے ونناس تک تجوید کے حکام اور علم وقف والابتداء کی مراعات کے ساتھ اس کی رعایت کو بڑھتے ہوگے سنائے رہے ہیں اور اس کے بس سنت متصل حاصل کی ہے مگر علم وقف والابتداء کے لیے ضروری ہے آگے ہم پڑھیں گے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ معنی کا جو قرآن پاک کا کلمہ ہے اس کا صحیح معنی اور اس کا مفہوم آپ کو بتا اور وہ تب بتا ہوگا جب آپ علم اعراب کو جانتے ہیں تو یہ ساری چیزیں لازم مگر کیونکہ مترابط ہیں ایک دوسرے کو جوڑتی ہیں ورنہ تو اس کا مانا صحیح طریقے سے واضح نہیں ہوتا اب ہم علم وقف والابتداء پر ہم اپنا کلام شروع کرتے ہیں کیونکہ مجھے کہا گیا کہ بلکل سادہ انداز میں سہل اس دور میں بیان کرنا ہے چند تعریفیں ہیں اس کو ہم پھر آسان الفاظ میں ضرور بیان کریں گے انشاءاللہ تو وقف جو ہوتا ہے نا وقف اس سے مراد قرآن پاک کا وقف ہے یعنی قرآن پاک میں ہم میں آپ کو سادہ انداز میں پہلے بیان کرتا ہوں پھر تعریف کے ساتھ میں کہ کہاں ہم رکھ سکتے ہیں کہاں نہیں رکھ سکتے ہیں اماسان فاتحہ سے ونناس تک مشایخ نے جس طرح امام ابو عمر دانی نے کتاب المقتفع لکھی ہے میرے شیخ صاحب شیخ سید بن عبراہیم ابو عمر صاحب کی کتاب اس پر موجود ہے فاتحہ سے ونناس تک ہر کلمے کے وقف پر انہوں نے اور ابتداء پر کلام کیا ہے یہاں وقف جائز ہے نا جائز ہے جائز میں سے تام ہے کافی ہے حسن ہے نا جائز میں قوی ہے کونس ہے اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے ہر کلمے کے اور یہاں سے ابتداء کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز آگے ہم مثال ہیں جب قرآن پاک سے ہم لیں گے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے آج شاہ وقف سے مراد کیا ہے قرآن پاک کے کلمے کے ایک کلمے کے بعد کلمہ کیا ہوتا ہے دو لفظ تین لفظ چار حروف دو چار حروف کا ایک بامانہ جو ایک مجموعہ بنتا ہے وہ کلمہ ہے ٹھیک ہے نا تو کلمے کے آخر میں جب ہم سٹاپ کرتے ہیں تو اس کو ہم وقف کہتے ہیں یہ چیز دین میں رکھ لیں آگے ہم آخر میں چند قواعد پڑھیں گے کہ کلمے کے درمیان میں وقف جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی مثلا میرا نام زیاء المصطفی مکی ہم پہلے کلمے زیاء پھر المصطفی پھر مکی میں کہتا ہوں زی یا زی یا آپ کہیں گے کہ یا اس بندے کے زبان میں لکنت ہے کوئی پراملہ میں یا یہ صحیح نہیں سمجھتا کہ لغت یا بولنے کا تقلم کا انداز کیا ہے فساط و بلاغت کیا ہوتی ہے تو جب ہم عام کلام میں اس طرح نہیں کر سکتے تو ہم کلام اللہ میں کیسے کر سکتے یا میں اس طرح گفتگو کر دیں میں کہوں اس طرح گفتگو آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے گفت اور تگو میں الگ سے انہوں نے ایک وقف کر لیا تو اس لئے ذہن میں رکھیں کلمے کے درمیان میں وقف کرنا جہز نہیں ہے لا ججز قرآن پاک کے کسی بھی کلمے میں درمیان میں وقف نہیں کر سکتے اب آئیے ہم وقف کی تعریف ہم پڑھتے ہیں مخصر اور سادہ سنداز میں امام جزری اور مخلط عیمہ کی تعریف سے میں قلاصہ نکارہ رہا ہوں ہوا قطع السوتے یعنی اپنی آواز کو توڑ دینا قطع کر دینا روک دینا علی کلمت قرآنی کیونکہ ہم علی وقف والددہ قرآن پاک کے پڑھ رہے ہیں اس لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں وقطع السوتے قلمے پر آپ دیکھیں اس سے مراد قلمے کی آخر میں درمیان میں نہیں کرنا بِزَامَنِ تھوڑے سے وقت کے لئے ایک وقت کے لئے یُتَنَفَّسُ فِيهِ عَدْ یعنی اتنا وقت ہو کہ عادتاً اس میں ایک سانس لیا جا سکے یہ بِنِیَتِ اِسْتِقْنَافِ الْقِرَاءَ اب دیکھیں وقف کے لئے ایک ایک چیز سمجھئے گا اس نیت سے آپ نے سانس توڑا ہے کہ اس کے بعد آپ کی رات کریں گے الحمدللہ وقف کر لیا یا الحمدللہ وقف کر لیا لیکن ابھی آپ نے آگے پڑھنا ہے اس نیت سے آگے پڑھنا ہے وقف کیا ہے یا الحمدللہ رب العالمین وقف کیا ہے اس نیت سے کہ آگے آپ نہیں پڑھنا ہے اس کو وقف کہتے ہیں اور ابتدا کسے کہتے ہیں ابتدا سمجھئے وَاِسْتِعْنَافُ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الْوَقْفِ وقف کے بعد کی رات کو شروع کرنا یہ ذہن میں رکھیں وقف کے بعد کی رات کو شروع کرنا یعنی ابتدا ہم اس کو نہیں کہیں گے عموماً اس لئے چلیں اس کو امام آگے بیان کرتے ہیں اوش وَاُوَا شُرُوعُ فِي تِلَاوَةِ بَعْدَ قَتْعِنَ یا یہ کہ آپ نے ایک بار تلاوت ختم کر دی اس کے بعد آپ نئی تلاوت شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے ابتدا یعنی کہ آپ سادہ سے انداز نہیں سمجھیں الحمدللہ رب العالمین وقف کر لیا اس کے بعد الرحمن الرحیم سے ابتدا کر رہے ہیں یہ ابتدا ہے نئے کلمہ سے شروع کر رہے ہیں یا آپ شروع میں ہی اکتا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین کر رہے ہیں نئے سیرے سے ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں ہیں میں رکھیں اب تین ایک مختلف اسطلاحات یہاں پہ آگئیں ہیں ان کو سمجھنا سوئے لیے ایک ہے وقف ایک ہے سک ایک ہے قاطر یہ تین چیزیں سمجھنا بہت سوئے لیے وقف میں نے بتا دیا وقف کیا ہے سادہ سے لفظوں میں قرآن پاک کے کسی کلمے پر رکھ جانے کیونکہ آپ نے رکھ گئے وہ ہم آگے پڑھیں گے یا آج نہیں تو انشاءاللہ نیکس ٹیم اختیاری ہے استداری ہے اختباری ہے انتظاری ہے وقف کی جو اقسام ہے تو وقف کیا ہے آپ رکھ گئے ہیں سکت کیا ہے اب وقف میں آپ رکھے ہیں آپ نے سانس لیا ہے سانس نہیں لینا ٹھیک ہے نا بل رانا بل رانا کلا بل رانا وقیلا من عاقل اس نے ہم نے سانس نہیں لیا اور قطر کیا ہوتا ہے وقف میں ہم رکھے ہیں اس نیت سے کہ اس کے بعد ہم نے تلاوت جاری رکھنی ہے قطر میں ہم اس نیت سے رکھے ہیں کہ ہم نے تلاوت کو روک دیا ہے اب ہم نے تلاوت کو چھوڑ دیا ہے اب آگے ابتداء نہیں کرنی ہے بند کر کے قرآن پاک آپ نے کام کرنی ہے یا کوئی گفتگو شروع کر دی پھر ابتداء نیسرے سے کال کو کرنی ہے یا اب مال نہیں شروع کرنی ہے اب یہ تین چیزیں ہیں وقف آپ نے اس نیت سے سانس توڑ کے رکے ہیں کسی قرآن پاک کے کلمے پہ کہ آپ نے آگے ابتداء کرنی ہے ابھی جاری رکھنی ہے تلاوت سکت یہ ہے آپ رکے ہیں کسی قلمے میں پہ کہ آپ نے سانس نہیں توڑا سانس آپ کا آپ نے سانس لیا ہی نہیں ہے کیلکہ قطل یہ ہے آپ رکے ہیں سانس لیا ہے اور آگے تلاوت آپ نے جاری نہیں کرنی ہے یہ تین چیزیں ہیں اب ہم ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم اس کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے کہ علم میں وقف کیا چیز ہے وقف کی تاریف پڑھ لی ابتداء پر تاریف پڑھ لی علم میں وقف وہ ابتداء کیا چیز ہے یہ علم کیا چیز ہے یعنی ساتھ در سے مفہوم اگر ہم کہہ دیں کہ علم میں وقف اور ابتداء کا خیال کرنا کہ کہاں پہ وقف کرنا ہے اور کہاں سے قرآن پاک میں شروع کرنا ہے یہ علم میں وقف اور ابتداء آواز آرہی ہے جان سا جی بلکل بلکل کلیر ہے اور ویڈیو آن کر ویڈیو آپ ٹھیک ہے آپ صحیح ہو گئی ٹھیک ہو گئی کیونکہ موبیل پہ لگایا ہوئے خود بخود آف ہو جاتے ہیں چلی میں بار بار اس کو کروں گا ٹھیک ہے اب وقف کو سمجھ لیا قرآن پاک کے کسی بھی کلمے پہ ہم رکتے ہیں اپنا سانس توڑ دیتے ہیں لیکن رکنے کے لیے نیت یہ ہوتی ہم نے آگے جاری رکھنا ہے آگے ہم نے قرآن جاری رکھنا ہے اگلے کلمے سے شروع کرنا ہے اب علم میں وقف کیا ہوا علم بقواعدہ ایسے قواعد کا علم ہم قواعد اس میں آ جائیں گے کہ کہاں اللہ پہ وقف کی کیا صورتحال ہے محانقہ پہ وقف کیا صورتحال ہے وقف کی جو اقسام ہے جائز نہ جائز مرطام کافی حسن پہ قبیح پہ کیا صورتحال ہے یہ قواعد کا علم ان قواعد کا علم جو عرف ہو بھی ہے جو عرف ہو بھی ہے یعنی ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے ہم جانیں محال الوقف و محال الابتداء فالقرآن الكریم کہ قرآن پاک میں کہاں پہ وقف کرنے کا محل ہے جگہ ہے نہیں کہاں وقف کر سکتے ہیں اور کہاں سے ابتداء کر سکتے ہیں کہاں پہ کرنا جائز ہے کہاں پہ جائز نہیں ہے مہا جسے حمینہ مہا جسے یعنی یہ ساری صورتیں ہیں یعنی ایسا علم جس کے ذریعے میں یہ پتا چلے کہ یہاں قرآن پاکی اس قلمے پہ وقف کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے اور اس قلمے سے شروع کرنا جائز ہے ناجائز ہے یہ علمی وقف ورجدہ یعنی سیمپل یہ اس کی تعریف ہوگی اب اس کی اہمیت میں میں چند چیزیں بیان کر رہا ہوں اب یہ دیکھیں نا میں آپ کو کہتا ہوں روکو مت جانے دو اردو کی مثال ہے چند ایک مثالیں اور بھی میں پیش کروں گا روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو میرے وقف اور ابتداد کے ریایت برنے سے دو مختلف جگہوں پہ میں نے وقف کیا دو مختلف جگہوں سے بتا کیا ارمانہ چینج ہوا ہے کی نہیں ہوا میں کہا روکو مت یعنی اس کو نہیں روکنا جانے دو اس میں حکم یہ صادر ہوا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں کے جائے اگر میں کہتا ہوں روکو مت جانے دو حکم عکس ہو گیا ہے ایسے ہے کی نہیں ہے اس لیے اور ارمائے کرام فرماتے ہیں جو علم وقف اور اقتداد وہ نہیں جانتا وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا کیوں اگر قرآن کو صحیح سمجھ دائم میں بتا ہو کہ یہاں پہ وقف کریں گے آگے مثالیں آئیں گے بڑے اچھے طریقے سمیں گے وقف کریں گے یہاں پہ تمہانا یہ بنے گا نہیں کریں گے تمہانا یہ بنے گا اور وہ بھی بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اگر ہم قرآن پاک میں علم وقف اور اقتداد کا خیال نہ کریں تو اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور اس کا فیدہ کیا ہے کہ ہم قرآن پاک میں اگر مانا نگڑ جاتا ہے اگر انہیں وقف اور اقتداد کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ کے اور اس کو اپلائی کر کے قرآن پاک کو پڑھیں گے قرآن پاک کا مانا نزد دے رکھا صحیح مفہوم ہم تک پہنچے گا صحیح مفہوم اس لیے اس علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے اس کا علم حاصل کرنے سے علم کا حاصل کرنا فرض این نہیں ہے لیکن جہاں پہ معنی اتنا تبدیل ہو جائے کہ وہ معنی حرام بن جائے اس طرح کا معنی وہ ان وقوف کا جاننا ضروری ہے وہ شریع طور پر فرض ہے ٹھیک ہے نا اب میں آپ کو چند ایک مثالیں ایک صحیح مسلم شریف کے حدیث باق ہے آپ کو دو مثالیں دے کے اس کے بعد ابجو کے مثالیں دے کے پھر ہم قرآن پاک کی طرف آئیں گے ہوا یہ کہ سیدنا تمیمت طائی سیدنا عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جاء جاء رجلانی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتشہد احدوہما فقال من يطع اللہ ورسولہو فقد رشد من يعصیہما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم اور فرمائے اور قال اذهب بے اصل خطیب ہوندہ یہ حدیث پر موسیم شریف کیا مقتفا میں بھی امام ابو عمر عثمان ابن سعید دانی بہت بڑے تجوید کے امام ہیں انہیں بھی اس کو نقل کیے ہوا یہ کہ نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقصد بیان کر رہی ہیں دو بندے آئے ایک نے شہادت پیش کی کیا کہا من يطع اللہ ورسولہو فقد رشد جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ رشد و ہدایت پا گیا ساتھ اس نے کہا وَنِيَعْسِهِمَا یہاں پہ اس نے سٹاپ نہیں کیا اس نے کہا جس نے اللہ رسول کی اتباع کی وہ ہدایت پا گیا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی مفہوم کیا بنا کہ جس نے اتباع کی اور جس نے نافرمانی کی دونوں ہدایت پا گئے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما گیا کھڑے ہو جاؤ جاؤ بے صل خطیب ہوتنا کتنے گندے خطیب ہوتے ہیں یعنی خطیب کے لئے بھی ضروری ہے گفتگو میں ان چیزوں کا خیال کرے جب ایک خطیب کے لئے بھی ضرور دو یعنی خطیب سے گفتگو کرنے والے کے لئے ضروری ہے تو قرآن پاک میں اس چیز کا احتمال کیوں نہ کیا جائے اور کتنا پیارا علم ہے جو ایک آپ کو ذوق دیتا ہے قرآن کے قریب کرتا ہے قرآن کے معانی کے ساتھ اس بہر بے قرآن سے آگے کہتا ہے اور جس نے ان کے نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا وہ بھٹک دیا مگر اس نے ایسا نہیں کیا جب اس نے ایسا نہیں کیا تو نبی کرسل نے کیا فرمایا کہ جو آپ اچھے خطیب نہیں ہیں دوسری ایک ربایت ہے سنگ نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک بندے کے پاس اٹنی تھی آپ نے اس کو دیکھا آپ نے فرمایا کہا تو اس کو بیچے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا فقال اب وہ بندہ کیا کہہ رہے ہیں لا عافق اللہ اس نے سٹاپ نہیں کیا یا علم وقف والاقتداء اب وہ کہتا ہے لا عافق اللہ اس نے کہا لا عافق اللہ تو آپ نے فرمایا لا تقل حکذا ولیکن قل لا وعافق اللہ اس نے کیا کہا تھا لا عافق اللہ نہیں اللہ کو آفیت نہ دے وہ تو وقف نہیں کیا درودہ ہے آپ نے فرمایا سیدنا صدیق کے کونے فرمایا ایسا نہ کہو بلکہ کہو لا تقل حقذا اس طرح نہ کہو بلکہ کہو لا وعافق اللہ نہیں میں نہیں بہتنا چاہ رہا اور اللہ تعالیٰ آپ کو آفیت دے اب نے کہ کس طریقے سے معنی چینج ہو رہا ہے دعا کی بجائے بند دعا بن رہی ہے اگر علم وقف اور اعتداء کسی حال مقیل جائے یہ تو عام کلامیں ہیں اب اردو میں مثالیں میں نے دیا جاؤ مت آؤ جاؤ مت آؤ معنی لگ ہو جاتا ہے میں اردو میں تفسیر بحث نہیں کرتا اچھا اسی طرح استثناء پہ ہوتا ہے بات میں کہہ رہا ہوں کلاس میں سب طالب حاضر ہیں مگر زید اگر میں کہوں کلاس میں سب طالب حاضر ہیں یہاں پہ رک جاؤں پھر کہوں مگر زید جب میں یہاں پہ رکوں گا کیا جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ مانا آپ تک پہنچے گا جب میں کہوں کلاس میں سب طالب حاضر ہیں اس سے مرات زید بھی حاضر ہیں کہ وقف کے بعد کہتا ہوں مگر زید یا میں مگر زید سے شروع کرتا ہوں مانا واضح نہیں ہے مگر زید آپ کو سمجھ نہیں مگر زید کیا ہے اس کے ساتھ کیا حکم لگائے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کی مثال یہ ہے اسی طرح آگے میں آپ کو جمعہ چیز بتا رہا ہوں کہ علم و وقف بالتدار کی اگر ریایت نمبر دی جائے قرآن پر میں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے پہلے چیز ہے کہ معنی میں فساد بگاڑ آجاتا ہے بعض اوقات وہ معنی عقیدے سے مطالب ہوتا ہے اتنا بگاڑ آجاتا ہے کہ وہ عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے بعض اوقات اس سے کیا ہوتا ہے معنی شریعت کے لحاظ سے برا نہیں ہوتا مگر وہ اللہ تعالیٰ وہ معنی مراد نہیں لے گا اللہ تعالیٰ کی مراد اور ہوتی اس آیت سے تبینہ جائز ٹھیک ہے نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ معنی حکم شریع کو تبدیل کر دیتے ہیں اگر علم وقف اور اقضاء کا خیال نہ کیا جائے جس جگہ وقف کرنا ہے معنی کیا جائے جس جگہ اقضاء کرنا ہے معنی کی جائے اس کے عقص بھی صحیح کہ بعض اوقات معنی مکمل نہیں ہوتا یہ ساری مثالیں آگے ہیں گی معنی آجاتا ہے لعل لکم تتفکرون لیکن تم غور فکر کرو یہاں پہ رک گئے فی الدنیا والآخرہ یہاں پہ ایک زہری معنی پورا ہو گیا لیکن اصل مباری طرح چاہ رہا ہے لعل لکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ مارے شیخ صاحب یہاں رکھو نہیں دیتے تھے یہاں نہ رکھیں لکم تتفکر یہاں پہ لا لکھا ہوتا ہے باز قرآن میں لا یعجوز علی وقف اب یہ چیز آپ سب دیں چار چیزیں ہیں بعض اوقات عقیدے میں خلل آ جاتے ہیں کہ عقیدہ اور ایسا فساد معنی میں بگاڑ آ جاتا ہے کہ وہ عقیدے سے کنٹراسٹ کرتا ہے تضاد کرتا ہے صحیح عقیدہ نہیں پیش ہوتا بعض اوقات معنی صحیح ہوتا ہے شریعت کے مخالف نہیں ہوتا اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہ معنی نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کی مراد غیر ہوتی بعض اوقات حکم شریع میں تبدیل یہ آتی ہے فقیمہ سے آتی ہے بعض اوقات معنی میں خلل آتا ہے معنی کلیر نہیں ہوتا یا جو معنی مکمل ہوتا ہے وہ اگلے اگلے جگہ پر وقف کرنے سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اب آئیے یہی مثال سے ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاتھ میں کیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت ہے سورة باقرہ کی دو سو انیس اب ہم شروع کر رہے ہیں آیات سے انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ مفہوم کو سنجھے یہ پوری آیت آجاتی ہے خمر محصر کے بارے میں اس میں کبیر ہے جناہ ہے آگے کرتے کرتے ہیں آخر میں کیا فرمایا اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں تو کہہ دو جو زائد ہو اس کو خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ایتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اب یہاں پہ معنی آپ کا ایک زہری کلیر ہو گیا ہے لیکن خلل آگیا تھوڑا سا کیوں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ غور و فکر کریں اب اگر ہم وہاں پہ رک جاتے ہیں زہری معنی ایک کلیر ہو جاتا ہے لیکن معنی تام نہیں ہوتا مکمل اللہ جو باری طرح لینا چاہ رہے ہیں ہمیں وہ جو معنی دینا چاہ رہے ہیں جو ہم سے ہمیں وہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تفکر کس میں کرنا ہے دنیا اور آخرت میں کرنا ہے ٹھیک ہے نا اللہ کی نشانیوں میں دنیا اور آخرت میں اس میں سپورٹ کرنا ہے تو یہ معنی اس سے یہ آپ سمجھ لیں کہ وقف اگر ہم نے تتفکرون پہ کرنا ہے تو کیا معنی بنے گا پھر دنیا اور آخرت پہ کرنا ہے کیا معنی بنے گا اب یہ چیز ہمیں عام طور پہ نہیں بتا جائے کیوں وہ وجہ کیا ہے کہ ہمیں جس طرح میں نے پہلے بات کیے علمی وقف والاعتداء کا دار و مدار فہم میں معنی پہ ہوتا ہے معنی کو سمجھنے پہ ہوتا ہے معنی اب اگر آپ کو آتا ہے تب ہی آپ کو بتا چلے گا یہاں پہ وقف کرنا ہے یہاں پہ وقف نہیں کرنا یہاں سے اعتداء کرنے اور یہاں سے اعتداء نہیں کرنے یعنی ان کا قول ان کے باتیں آپ کو غمگین نہیں کریں گے یا اس سے غمگین نہ ہوں اب ادھر وقف لازم آگئے ہیں ادھر سٹاپ کرنا ضروری نہیں کریں گے تو کیا معنی ہوگا ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں یا جو وہ ظاہر کرتے ہیں اب دیکھیں ایک عام بندی کو بھی سمجھنی آتی ہے کہ اگر یہاں پہ سٹاپ نہ کیا جائے تو قولہم سے مراد یہ ہو گیا ان کا قول یہ ہے کہ انہا نعلوم ما یسیرون مانگین یعنی یہ قول ہے کہنے والوں کا قول یہی قول ہے جبکہ یہ قول اس کا قائل اللہ تعالی اللہ تعالی ہم جانتے ہیں ان لوگوں کا قول نہیں ہے جو ہم ظنیر جس کی طرف دوٹ رہی ہیں اور اگر سٹاپ نہیں کریں گے تو مفہوم یہ بنے گا ہم ظنیر جس کی طرف دوٹ رہی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں وہ قول ان کا یہ ہے کہ انہا نعلوم ما یسیرون مانگین اب دیکھیں قائل ادھر وقف کا خیال ہم نے نہیں کیا باری تعالیٰ ایک جگہ پہ قائل ہے جبکہ دوسرے جگہ پہ قائل دوسرے لوگ ہیں تو معنی کس طرح چینج ہو جاتے ہیں اور قرآن پاک کا وہ معنی مراد جو اللہ تعالیٰ نے لیا وہ نہیں لیا تھا اچھا آگے ہیں ایک اور مثال ہے اَلَا اِنَّهُمْ مِنْ اِفْقِهِمْ لَا يَقُولُونَ سورة صافات کے ایک سوئی کامن ہمار آیا تھا اَلَا خبردار اِنَّهُمْ مِنْ اِفْقِهِمْ وہ اپنے افْق سے اُن کے افْق سے کیا کہتے ہیں اگر ہم سٹاب کرتے ہیں ملا یا قولون پہ اور شروع کرتے ہیں اجداء کرتے ہیں اس کا معنی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ولادت کی جنہ شرک ہو جائے گا معنی عقص ہو جائے گا معنی چینج ہو جائے گا اس لئے یہاں سٹاب کرنا جائز نہیں ہے معنی باطل ہو جائے گا جو ہمارے عقیدے سے کنٹراست کرے گا اتزال ہو جائے گا اَلَا اِنَّهُمْ مِنْ اِفْقِهِمْ اپنے یعنی کے افْق سے بہتان سے جو کہتے ہیں لَا يَقُولُونَ وَالَدَ اللَّهُمْ لَقَادِبُونَ پوری آیت مکمل کریں انہوں نے کیا کہا بہتان باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنا اور وہ جھوٹے ہیں ان کا قضیہ ٹھیک ہے نا اور قضیہ تھا کیا دعویٰ دعویٰ تھا کیا اور اس دعویٰ کے نفی مکمل کریں گا تو مانا کلیا اِنَّهُمْ لَقَادِبُونَ اب آگے دیکھیں قور آیت دیکھیں سورة علی عمران کی 62 آیت میں باسٹھ ہے وَمَا مِنْ اِلَاہِنْ إِلَّا اللَّهُ اگر ہم وقف کریں وَمَا مِنْ اِلَاہِنْ تَعَمُّدًا جان بوجھ کے ٹھیک ہے نا وَمَا مِنْ اِلَاہِنْ اچھا اس کے بعد ہم شروع کریں وَمَا مِنْ اِلَاہِنْا سَبْ اِلَاہِنْ سَبْ خُدَا کے نفی کر رہے ہیں جبکہ خدا ایک تو ہے نا جو حقیقی ہے مَرَا رَبْ اللَّهُ تَعَلَا یا کہ جسے ٹکرا جائے گی آیت جبکہ اللہ تعریف وَمَا مِنْ اِلَاہِنْ اِلَاہِنْ اور کوئی مِنْ اِلَاہِنْ اِلَاہِنْ مَگر اللہ تعالی ہے اللہ تعالیٰ حقیقی مابود برحق ہے اللہ تعالیٰ حقیقی مابود برحق ہے اللہ تعالیٰ حقیقی مابود نہیں ہے کیا ایسا ہے کوئی مابود نہیں ہے فتحنا ایسا نہیں ہے اچھا آگے آجائیں یہ استثناء کی آگے بھی مثالیں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور نہیں بے جہا ہم نے آپ کو یہ جو اب میں بتا رہا ہوں آپ دیکھیں کہ علم نہیں ہے اس لئے علماء اکرام میں آگے یہ بات آئے گی کہ اس طرح کے جو چیزیں آ جاتی ہیں اس کے لئے علامات وقف کا احتمام کی ہے اس پر پڑھیں گے روموس اور بحفت کے لئے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آخر میں اب دیکھیں اُمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا ہم نے آپ کو رسالت نہیں دی مازل زمانہ اکس ہو جائے گا جب تک اس لئے اُمَا أَرْسَلْنَاكَ وقف کرنا حرام ہے اور اللہ سے شروع کرنا بھی جائز نہیں ہے ہم اللہ استثنائیہ کی بات آگے کریں گے آگے آ جائیں سورة ابراہیم کی بائیس نور آیت ہے اگر ایک بندہ مازل اللہ سمع مازل اللہ نہ کرے کفر کفر انہی کفر تو پہ رک گیا مانا کیا بنے گا کہ میں نے کفر کیا مازل اللہ اگر یہاں پہ رک گیا مانا اگس ہو جائے گا جان بوجھ کے رکنا حرام ہے انہی کفر تو جان بوجھ کے رکنا حرام ہے آپ کے لئے سانس ٹوٹ گیا ہے خانسی آگئی ہے کوئی ایسی چیز آگئی ہے یہ الگ چیزیں ہیں وہ استراری وقف میں آ جاتی ہیں اب آگے آجائیں چلیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آگے استثناء کی صورتوں میں اچھا اب یہ دیکھیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَابُ نَجَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَا ظُلْمُ عَزِيمِ صورت لقمان میں سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیت فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَا ظُلْمُ عَزِيمِ شرک نہ کر شرک ظلْمِ عَزِيم اگر پڑھنے والا بندہ قرآن پاک کے قرآن اور تراوت کرنے والا بندہ لَا تُشْرِكْ پر روح جائے اور بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَزِيمِ سے شروع کرے معنی کیا بنے گا باقسمی آ جائے گی ٹھیک ہے معنی لَا تُشْرِكَ ٹھِرْكَ آ جائے گا کہ اس میں معذوف ہو جائے گا بِاللَّهِ وَغَیْرَا لیکن بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَزِيمِ سے یہ اب کہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ مراد نہیں لیا اس آیت میں یہ غیر مراد اللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے عقید میں خلل نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس لئے اس کا خیال کرنا ہے اب چند جیزیں ایسی آ جاتی ہیں جس میں فقی اختلافات بھی آ جاتے ہیں چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے میں نسالوں کو مزید مقصر کرتا ہوں اب ایک اور آیت دیکھیں لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا لا پر رکھ جائیں لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اصل پوری آیت کیا ہے غم نہ کریں غم گین نہ ہوں بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ نے فرمایا قارِ صور میں اب ہم لا پر رکھ جاتے ہیں یہاں پر رکنا جائز نہیں لا کیا اللہ کیا ہے میں آپ کو کہوں نہیں نا آپ کے لئے نا کیا آپ کہیں گے یا بندے کے عقل میں خلل ہیں صحیح سمجھدار نہیں ہے اسے پتہ نہیں اس جگہ پر نہیں رکنا ہوتا پوری بات کریں نا کیا ٹھیک ہے نا لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا پھر تَحْزَن سے جب شروع کریں گے آپ ابتداد کریں گے آپ دیکھیں ابتداد کی صورتے میں ساتھ ساتھ دیکھتے نہیں کہ یہاں پر جائز نہیں ہے تحسن سمجھدار کیا ہزن کریں ملال کریں آپ غمگین ہو جائیں کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں اللہ کی معیت ہو پھر غمگین ہو بندہ آپ دیکھیں آپ اس سمعانے میں کیسے طرح تبدیلی آ رہی ہے اچھا اس طرح لا یؤمنون یہ لا کی ساری مثالیں ایسی آئیں گے نفیقی لا یؤمنون لا بستاب کریں لا تعبد شیطان لا بستاب کریں تعبد شیطان کا کریں کہ آپ شیطان کی عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی فرما رہے ہیں شیطان کی عبادت کریں یہ ہمارے قیدے سے تکرا جائے گی آیت اس لئے یہاں سے شروع کرنا حرام ہے تعبد شیطان سے اور لا بستاب کرنا جائز نہیں ہے آگے ہمیں قائدہ پڑھیں گے کہ جس جگہ سے شروع کرنا نہ جائز ہے اس کے پچھلے حرف پہ اس کے پچھلے کلمے پہ وقف کرنا بھی جائز نہیں ہے اسی طرح لا پر رک جائیں گے تحمل علینا اسر معنی اکس ہو جائے گا آجا لا تقرب الصلاة وانتم سکارہ لا پر رک جائیں آپ لا تقرب الصلاة نماز کے قریب جائیں چاہے ٹھیک ہے نماز کے قریب جائیں یہ شریعت سے کنٹراست نہیں ہے لیکن معنی مراد یہاں پر یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ معنی مراد نہیں لینا چاہے لا تقرب الصلاة اب اسٹاپ کر رہے آپ نے معنی اکس ہو جائے گا شریعت کے فقی مسئلے کے مخالفت میں آ جائے گا یہاں پر اسٹاپ نہیں کر سکتے وقف نہیں کر سکتے کہ ہم یہاں وقف کریں وانتم سکارہ سے ابتدا کریں جیس طرح وقف کرنا یہاں جائز نہیں ہے وانتم سکارہ سے ابتدا جائز نہیں ہے اب آگے آجائیں بڑے عجیب باتیں مثال دیکھیں وہ ایک شیخ صاحب کا میں سن رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ فلا تسعالنی عن چیئن حتی احدث پر رک گیا اب مفہوم یہاں پر سمجھ رہے ہیں خصوصا علماء کرام جو بیٹھے حتی احدث کہتے ہیں میں نے جب احدث پر رکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ حدث اصغر ہے حدث اکبر ہے تو یہ اس سے معنی دے کہ یہاں رکنے پر معنی ہی چینج ہوتی ہے اور کیا سے کیا معنی پڑھنے دیں اب آگے دیں فوائل للمسلدین ہلاکت ہے نمازیوں کے لئے کیا جو نماز پڑھتا ہے اس کے لئے ہلاکت ہے یہ تو اللہ تعالی مراد نہیں چاہ رہا یہ شریعت کی بھی خلاف ہے شریعت میں یہ حکومی نہیں ہے بلکہ نماز بالوں کے لئے ہلاکت تو نہیں ہوں ان کے لئے بھلائی ہے خیر ہے جہاں پہ ہم سٹاپ نہیں کر سکتے فوائل للمسلدین اللذین ہمان صلاحیم صاحب کن کے لئے ہلاکت ہے وہ نمازی جو سوشتی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اب آگے دیکھیں ایک اور مثال قرآن پاک سے کہ اللہ تعالی فرماتے اللہ تعالی اس چیز کو کبھی معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریعت کرائے جائے ویغفر مادونہ دار کرمین شاہ اس کے لئے ہر چیز معاف فرما سکتا ہے مالکہ کریم ہے اگر ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں اللہ تعالی کبھی مغفرت اللہ تعالی تو غفار ہے ہمارے عقیدے سے یہ ڈکرا جائے گی آیت اور آیت کا مراد بھی یہ نہیں ہے یہاں وقف کرنا جائز نہیں ہے حرام ہے کہ معنا ہی چینج ہو رہا ہے مازاللہ باری طرق سطح ہم ایسی چیز منصوب کر رہے ہیں سبحانہ وتعالی وہ منزہ اس چیز سے اس طرح آپ دیکھیں سورہ یوسف میں آجا وَتَرَقْنَا يُوسفَ اِنْدَ مَتَعِنَا فَأَقَلَهُ فِذِي یوسف والاسلام کے بھائیوں نے کیا کہا اب آیت کو سمجھیں اس سے بڑی کلیر آپ کو چیز سمجھ آجا وَتَرَقْنَا يُوسفَ اِنْدَ مَتَعِنَا ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سمان کے ساتھ ان کے ساتھ امین کو چھوڑا فَأَقَلَهُ ذِعْبُ اور ہم آگے پیچھے چلے گئے تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ٹھیک ہے نا اگر سٹاپ یہاں اس آیت میں اس جگہ پر کرتے ہیں وَتَرَقْنَا يُوسفَ اِنْدَ مَتَعِنَا فَأَقَلَهُ اب معنی کیا بند ہے ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سمان کے ساتھ چھوڑا اور یوسف علیہ السلام نے اس سمان کو کھا لیا اس مَتَعِنَا کو کھا گیا وہ اب آپ دیکھیں کیا باری طلعہ یہی مراد لینا چاہ رہے ہیں اور کیا حقیقتِ عمر یہی ہے یوسف علیہ السلام اس سمان کو کھایا یا فَأَقَلَهُ ذِعْبُ کہ ذِعْب نے انہ جو بات کی تو مانا ہی غلط ہو رہا ہے اب دیکھیں اب آگے ایک آیت ہے وَلَمَّا وَارَدَ مَا أَمَدْيَنَا وَاجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً اب یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے پانی اس طرف پہنچے وہ جو واقعہ مشہور ہے آپ کو بتا ہے وَاجَدَ عَلِهُ اُدھرِ قوم کو پایا آپ نے اگر یہاں امہ پر اسکاب کرتے ہیں وَاجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً معنی کیا بانے گا ایک سننے والے کو ابحام پیدا ہوگا کہ امہ سے مراد امہ ہے اپنی ماں کو انہیں پایا وہ شاید گم ہو گئے تھے تو وہ اس جگہ پہ پہنچے تو انہوں نے اپنی ماں کو پایا کیا قصہ یہی بیان کرتا ہے یا قصہ اور بیان کرتا ہے یا مفہوم یہی ہے مفہوم اور ہے اب دیکھیں نا کس طرح معنی جو اللہ تعالی مراد لے رہا ہے اس کے عاق سمانہ بندہ ہے تو یہاں پہ وقف کرنا جائز نہیں ہے تو یہ آپ کو میں نے اچھی خاصی مثالیں جو بیان کی ہیں امید کافی ہے اس سے آپ کو کافی سارا کنسپ کلیر ہو چکا ہوگا اب ہم آتے ہیں جان سب آواز کلیر ہے نا آواز بہت کلیر ہے لیکن یہ ہمارے پاس وقت تھوڑا سانا کم رہ گیا ہے اور سوالات جو ہیں وہ سوالات ہیں کچھ گوڑی کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے اب میرے پاس آپ پھر مجھے اختیار دے دیں ایک مشہور جو رموز وقف ہے نا یا ان کے تعرف پہ باقی جائے یا وقف معانقہ پہ تھوڑی سی تفصیل کی جائے آپ کس چیز پہ بات کرنا چاہیں بتائیں یا استثناء استثناء پر جو وقف ہے اس پر بھی بات کرنی ہے ٹھیک ہے ایک تین چیزیں ہیں جو بھی آپ جو ہے نا جو مناسب سمجھیں آپ یہ آزمہ ہمارے پاس دیکھ لیں ٹائم دیکھ لیں جیسے آپ مناسب سمجھیں گے اس طرح کریں گے شان رہا اچھا میں استثناء پر بات کرتا ہوں پھر اس پر سکم کر دیتے ہیں ٹھیک الا استثنائیہ پر چھیک ہے نا میں بس اس پر بات کر دیتا ہوں چونکہ مواد کافی سارا ہے لیکن یہ چیز ایسی ہے جو ضروری ہے اچھا ایک قائدہ ذہن میں رکھیں کہ الا استثنائیہ جو ہوتا ہے انگریز میں accept کہتے ہیں سیوائے کے معنی میں ہم پہلے ہم اس کو اردو میں سمجھیں اس کو میں پہلے ایک قائدہ بیان کر رہا ہوں قائدہ کیا ہے جو الا استثنائیہ ہوتا ہے وہاں سے شروع کرنا جائز نہیں ہے قرآن پاک میں ابتداء الا استثنائیہ سے کبھی بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں مثال آپ سمجھیں اردو میں جس طرح میں نے شروع میں یہ بات کی کوئی بات دوبارہ کرتا ہوں تو آپ سمجھنے میں ثانی کو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ کلاس میں سب حاضر ہیں مگر زائد کے یا سیوائے زائد کے میں جب شروع کروں سیوائے زائد کے میں نے پیشے بات ختم کر دی میں سیوائے زائد سے شروع کروں ٹھیک ہے نا کیا آپ کو بات سمجھ جائے گی بات سمجھ نہیں جائے گی اس لئے قائدہ بنا دیا الا استثنائیہ سے شروع کرنا جائز نہیں ہے یہ بات زائد میں رکھ لیں مگر ایک اور چیزہ نہیں رکھیں اللہ کے کچھ اور معانی بھی ہوتے ہیں اللہ لکنہ کے معنی میں بھی آتا ہے اللہ لو کے معنی میں بھی آتا ہے لیکنہ لیکن استضلاق کے لئے یعنی جس طرح قرآن پاک نے صورت طاہا میں فرمایا طاہا ما انزلنا علیک القرآن لیتشقہ اللہ تذکیرت اللی مئن بخشا ہم نے قرآن پاک اس وجہ سے نازل نہیں فرمایا کہ اے حبیبِ مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مشتت میں پڑ جائیں مگر وہ تذکیر ہے اس کے لئے ٹھیک ہے نا جو خشیت رکھتا ہے خوف رکھتا ہے جو ڈبتا ہے یہاں پہ اللہ جو ہے نا لکنہ کے معنی میں لیکن قرآن پاک کو اس لئے نازل کیا ہے کس کا مفہوم کہ کہ تاکہ وہ تذکیرہ ہے لیمی یخشا کے لئے تو یہاں سے ہم ابتدا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ استثنائیہ نہیں ہے استثناء کے معنی میں نہیں ہے سوائے ایکسپٹ کے معنی میں نہیں ہے اسی طرح اللہ لعب کے معنی میں بھی آتا ہے اگر کے معنی میں اف کے معنی میں مثلا فرمایا اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا اب کیا ہے یہاں سے شروع کرنا جائز ہے کیونکہ یہ اللہ استثناء کے معنی میں نہیں آیا اگر استثناء کے معنی میں آئے گا تو جائز نہیں ہے جس طرح چھوٹی سیمثال دے دوں کیا فرمایا پردے کے حوالے سے اپنے زینت کو زہر نہ کریں اللہ ما زہر مگر جو چیز زہری طور پر سامنے ہوتی ہے اگر زینت ہونہ پر سٹاپ کر لیا ہے یہ وقف جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی زینت زہر نہ کریں ما زہر والی بات آئے نہیں جائے گی جبکہ وہ مستثناء ہے اس کو اس مستثناء میں ڈال دیا ہے اللہ ما زہر سے بات شروع کریں کہ تو بات سمجھ نہیں آئے گی اسی طرح کئی مثالیں ہیں قرآن پاک سے جو کہ ہم لے سکتے ہیں سمجھنے کے لئے کہ میں نے ایک مثال دی جو کہ بتا رہے ہیں وقت کم ہے ایک قائد ہم آپ کو بتا دوں بڑی اچھی مثال کے ساتھ جو جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے وہاں پہ وقف کرنا ہے یہ حدیث پاک سے ثابت ہے یہ سنت ہے جہاں پہ آیت ختم ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن علماء نے یہ بیان کیا ہے کیونکہ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ قطر نہیں کرنا جہاں پہ وقف جائز نہیں اسلام نے پہلی پہلی مثال دیت اللہ اللہ متفق کروں پہ وقف کر لیں قطر نہ کریں یعنی کہ ہم وقف کر کے اس کے چھوڑ دیں یہ مانا بھی کلیہ نہیں ہے فوائل علیہ المسلم پہ رکھ جائیں اٹھ کے بس صدق اللہ علیہ وسلم چلے جائے وقف تو کر سکتے ہیں اس وجہ سے کہ سنت ہے لیکن قطر نہیں کر سکتے بلکہ ہم اس کو مکمل کریں گے جب تک مانا پورا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم تلاوت کو چھوڑ نہیں سکتے تو تقریباً جو بیسک چیزیں ہیں کچھ اور چیزیں رہ گئی تھیں لیکن ہم نے جو کہ مثالوں پر زور دیا ابھی اتداء ہے اللہ نے چاہا کہ اس پر مزید تفصیل سے آگے وقف کی اقسام وغیرہ ہم بیان کر سکتے ہیں قاطع سے تفصیل ہیں تو دعائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں سے شرف قبول پر اتداء فرمائیں اور امید کافی ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ایک حض اس میں نے دیا ہوگا اور اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گی تو اب چونکہ آپ کا سلسلہ ہے جان صاحب آپ کو فضل فرما سکتے ہیں جزاکم اللہ خیران جزاکم اللہ خیران سیدی آپ نے بہت ہی زبردست قسم کا جو موضوع ہمیں دیا تھا یہ بہترین موضوع ہے اور بہت ضروری موضوع تھا ہم نے اس کو جو ہے وہ آج ہی سمجھا ہے اس چیز کو اور کچھ سوالات بھی اسی جنہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹری ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ شاید کچھ ٹاپک سے دور بھی چلے گئی ہیں کہ چلیں سوالات میں کر لیتا ہوں ایک تو یہ سوال یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ علم وقف سے کیوں شروع کیا یعنی وقف سے کیوں شروع کیا ابتداء ابتداء سے کیوں نہیں کیا یہ ایک عجیب سا ہے ذرا یہ سمجھا دیں بسم اللہ یہ بہت پیارا سوال ہے کیونکہ اصل چیز تو پہلے ابتداء ہوتی ہے نا وقف تو نہیں ہوتی تو ابتداء ابتداء وال وقف ہونا چاہیے اصل میں اس ابتداء سے مراد غالباً وہ ابتداء ہوتی ہے جو وقف کے بعد ہوتی ہے اب مامنا جا کر شروع میں ابتداء کرنی ہے فاتحہ سے پڑھنی عوض بللہ بسم اللہ وہ تو ابتداء آپ کو پتہ الحمد سے شروع کرنا ہی ہے ابتداء کرنی ہی ہے اس میں کوئی صورتی حالی ایسی نہیں ہے اس کے بعد جب آنا ہے نا پھر کہیں سے بھی شروع کریں گے نا اس سے پیچھے ایک وقف آئے گا تو اس لیے وقف کو مقدم کیا گیا ہے وقف کے بعد ابتداء آئے گے ابتداء کا علم پڑھیں گے تو اس سے مراد وہ ہیں وہاں پہ ابتداء کرنا جائز ہے یا نا جائز ہے جو وقف کے بعد آتا ہے اس لیے اس کو وقف کو مقدم کر کے ابتداء کو موقع کیا گیا ہے بات کلیار ہوگی نا جی جی بلکل 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 ٹھیک 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 اچھا جی اچھا یہ یہ بھی ذرا مختصر سا یہ بھی ذرا بتا دیں یہ سوال بھی آتے ہیں یہ کہہ یہ جو لفظ ہے اس کو کیسے پڑھنا اگر وقف کریں گے آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے آپ کو قرآن مجید دکھائی دے رہا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں آپ کو تو یاد ہے میں آپ کو اس سے پوچھ لیتا ہوں یہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فَسَبِّحْ بِحَمْدِ وَرَبِّكَ وَسْتَغْفِرُ هُو یہاں اگر رکھنا ہو تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے اچھا رکھنے کی کیفیت چھیک ہے کیونکہ دو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جب دو سکون اکٹھے آ جائیں راہ کو بھی رکنا ہے ہاں پہ بھی تو ہاں کا سونر تو ہم نے دینا ہے اس کو پڑھیں گے میں پہلے آپ کو صرف یہی کلمہ پڑھتا ہوں صرف سمجھنا آنے کے لیے کیونکہ یہ اختباری وقف کی صورت میں جائز ہو جائے گا وَسْتَغْفِرْهُ فِرْهُ فِرْهُ وَسْتَغْفِرْهُ فِرْهُ اب وہ ہے اس کو وانی پڑھنا سین کے اندر صفت سفیر ہے جب میں مخرج تو ہو گیا سین کی آواز ایسے آگی تا حروف منفاتحہ میں سے ایسے فتح پہ جائتی ہے مونکوپنوں کا اور مستعلیت میں سے بھی نہیں ہے مستفلہ میں سے ہے غین مستعلیت تو ہے لیکن منفاتحہ میں سے ہمونکوپن کریں گے ہمونکوپن نہیں کریں گے غین کے لیے تو غین دب جائے گی سکپ ہونے کے قریب ہو جائے گی مونکوپن کرنا ہے انفتحہ صفت ہے ٹھیک ہے وستغفر اور ملائیں گے تو وستغفر ہوئین اچھا اچھا ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں یہ خدا کی محبارہ آپ کا نیٹ کام کر رہا ہے تو ذرا بتائیے گا آپ نے کیا سکھا ہے کیسے پڑھیں گے اس کو محبارہ آپ آواز آ رہی ہے آپ کو یا پھر سمیعہ آگر آپ پڑھ سکتے ہیں سنا سکتے ہیں مجھے یہ والا میں کسی سے سننا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ میں سے سمیعہ ہو محبارہ آمنہ رزوان آسمانٹی کوئی بھی سمیہ پڑھوں سمیہ پڑھوں ہاں ہاں سمیہ پڑھوں وستغفر میں لاکے پڑھیں گے تو وستغفر ہو غین پہلے را اور را کی طرف بات میں جاتے ہیں غین میں تھوڑا پرابلم ہارا ہے میں نے کہا ہے اس کے اندر صفت انفتح ہے انفتح کیا ہوتی ہے اپنے موں کو اپن کرنا ہے دیکھیں ابھی مزید اپن کریں موں کو دوبارہ پڑھیں ہاں کی آواز دیں فیر ہو یہ تو پہلا دیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے میرے خواہد میں اور یہ مشہدہ سے بہت اچھا پڑھانا ہے اگر آمنا وہ جو نکتہ تھا ہمارا ہاں کا وہ ہمارا کا مصدر ہے اور غین کا یہ مخارج تو آپ سے سیکھیں گے بلکہ آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں یہ بھی سوال تو آیا ہوا ہے کہ اگر تو اگر کوئی قرآن مجید جو ہے وہ تجوید کے ساتھ یا سند لینا چاہتا ہے تو اس کی لئے کیا جہنا کیا وٹ سیپ ایسے ممکن ہے وٹ سیپ کہ دریہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہفتے میں ایک دن یا دو دن جو ہے وہ آگی کلاس جو ہے اگر کوئی ہوتی ہے تو اس کے بارے بتائیے گا جی اصل میں میرا الحمدللہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ الحمدللہ سند متصل کے ساتھ عرب کے مشایخ سے کئی مشایخ سے ایک سینی ہم نے روایت حفظ حاصل کی اللہ نے چاہتا تو کبھی انشاءاللہ قرآن عشرہ کا تعرف کرویں گے روایت قرآن میں فرق کیا ہوتا ہے ان کے صلافات کیا ہیں انشاءاللہ کبھی تو روایت حفظ حاصل کی ہے اس کے علاوہ روایت قالون اور قرآن عشرہ میں میں نے بھی اجازت حاصل کیا الحمدللہ فاتحہ سے آل عمران تک جمعان سنائی ہے میں نے مشایخ کو اجازت اور سند متصل کے ساتھ حاصل کی ہے الحمدللہ تو اس کے لیے میں نے عموماً نہ ہفتے میں جو ہے نا ہر سٹوڈنٹ کے لیے ایک گھنٹے کی ایک دن کی کلاس رکھی ہو دیئے اور میں صرف ہفتے میں ویکنڈ دیتا ہوں ہفتہ اتوار حفتے والے دن کلاس رکھنا چاہے تو ایک گھنٹہ پورا ہوتا ہے 45 منٹ سے گھنٹے کے درمیان اتوار والے دن کوئی سٹوڈنٹ کلاس رکھنا چاہے وہ پھر اس کا طریقہ کاری ہی ہوتا ہے کہ فاتحہ سے بننا اس تک پورا قرآن پاک تجوید کے ساتھ ان چیزوں کا خیال کر کے یعنی ایک حرف بھی ہم آگے نہیں لے جاتے جب تک پچھلے حرف کو اس کا حق نہیں دیتے مخارج صفات ہر لیان سے جیس طرح ابھی ہم نے ایک لفظ سیکھا ہے وستغفر ہو تو اگر اس طرح ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ آگے ہیں کتنا ہمیں عرصہ لگ جائے گا آپ سے اس عرصہ لینے میں اگر جتنی ریعت اقراب کر سکے ریعت کے ساتھ اصل میں میں سمجھتا ہوں اس کو وقت پہ ہم منصر نہیں کرتے ٹھیک ہے نا یہ چیز ہوتی ہے بندے کی میں نا تو جہت پہ میرے پر سٹوڈنٹ ہوتے ہیں بعض وقت شروع میں تو ٹیم لگے گا آپ کو سمجھنے میں سیکھنے میں قواعد لکھواتا ہوں بتاتا ہوں پھر جب ایک بار چل پڑتا ہے بندہ محنت کے ساتھ اگر وہ میرے ساتھ تعامن کرتا رہے سہی پڑتا رہے پھر آگے بعض وقت ایک مجلس میں وہ پارا پارا بھی سنا دیتے ہیں آپ خود اندازہ کر لیں مہینے پچار پارے گزر جائیں یعنی سال میں بھی سال سبا سال میں بھی بندہ پار سکتا ہے ہفتے میں ایک دن کلاس کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہے کہ اس وقت تک آگے میں نہیں جانے دیتا جب تک پچھلے کل میں پچھلے حرف کو پورے قواعد تجوید کے ساتھ سنائیں انہوں نے وقف کا میں بھی خیال نہیں کرتا کیونکہ وہ انشاءاللہ جب تجوید کے کچھ عملے مجازین تیار ہو جائیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے لیکن ایک چیز ہے گارنٹی دیتا ہوں اپنے سازہ کی برکت سے جب وہ پار جاتا ہے مکمل اجازت لیتا ہے اس وقت وہ طالب علم نہیں ہوتا وہ استاد ہوتا ہے چاہے اور کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا ماشاءاللہ وہ پھر پڑھا کرتا ہے تجوید کے ساتھ یا ہمارے سازہ کی برکت سے صحیح ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ اچھا سر یہ میرے پاس آخری سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساری قرآن تھے یا پھر ان میں سے بعض جو ہے وہ قرآن تھے صحابہ کرام دیکھیں قرآن پاک تو آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا ہے نا لیکن سندہ متصل میں نا اس میں چند ایک صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے سب کا نہیں آتا ٹھیک ہے نا تو وہ پھر جو اتصال میں آتا ہے کیونکہ ہر ہر چیز کے لئے آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے تھے کچھ کو آپ نے جب بھیج دیا یمن میں بھیج اسی نماز کو وہ تو آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واپس ہے اس وقت جو احکام چینج ہوئے کمی وہ آیتیں بعد بھی نازل ہوئی یا کئی ناسخ مسلوخ آگئے وہ تو ان کو پتا نہیں تھا ادھر کوئی گیا تو بتایا نہیں گیا تو نہیں بتایا ٹھیک ہے نہیں اس لئے سارے کنساروں کو نہیں کہہ ستے باقی قرآن کو جاننے والے سارے تھے بعد میں پہنچ گیا قرآن سب تک بلکل بلکل مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشاری ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تلاوت سنی اور بہت ان کو ان کی تحریف کی اور اس طرح وہ میں نے اپنا یا ربی حضرت سالم کے بارے میں جو کہ حضرت سالم مولا حزائفہ بڑے مشہور ہیں ماشاء اللہ سے ان کا میں نے سنا اور ایک وہ مصر میں قاہرہ میں ایک ان کا مزار ہے وہ انکاری صاحب کا نام کیا تھا جو صحابی رسول ہیں جو قاہرہ میں تھے جن کی پتھر بھی لگا حضرت اقبہ بن عامر ہاں حضرت اقبہ بن عامر بلکل ان کو وہ جو پتھر مبارک آپ نے دیا اور تحفہ میں کہ آپ بہت بڑے اچھے قاری تھے شاید نمازیں بھی پڑھائیں یہ مختلف کچھ قرآن کیا ہمیں نام ملتے ہیں اس کا مطلب حدیث میں یہ بلکل بلکل کا تھے قرآن حضرت جو تھے خاص تھے اس لئے سند متنسل میں تین چار حضرت کا جو نام آتا ہے وہی خاص ہوتے ہیں سیدنا عثمان مختلف قسم کے نام آتے ہیں جو سوال سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی سوال کسی کا ہے تو بتائیں انا تو میں پھر وینڈ اپ کریں سر ایک کسٹن ہے جی جی سر اگر عام ہم جیسے ہی اس طرح ہم پڑھتے ہیں وقت کے ساتھ اور جو آپ نے ابھی اصول بتایا اس کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم اس طرح نہ پڑھ پائیں تو کیا اس سے ہماری نماز ختم ہو جائے گی اس میں بھی ہمیں انہی قواعد کا خیال رکھنا پڑے گا ہمارے شیخ صاحب تھے یہ تو وقت فلی اپتدہ ہے میں ان کے ساتھ شیخ صیاد بابولا صاحب قبلاجان صاحب آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ نماز فرض پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھ رہا تھا تو وہ ایک حل کسی ہم سوتے ہیں آواز میں جب ہم پڑھتے ہیں جس سے سرگوشی کی آواز ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے وہ ان تجوید کے تمام احکام کر خیال کر رہے تھے میں پڑھ رہے تھے اعوذ باب ساتھ الحمدو ہے نا اتنا انہی دکھت کے ساتھ پڑھ رہے تھے میں بڑا حیران ہوں اب چند چیزیں ایسی ہیں وہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جہاں پہ وقف کرنا جائز نہیں یا حرام ہے وہاں تو گناہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو اگر جان بجھ کے کی ہے پتہ نہیں ہے ہمیں تو اس میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا کیوں اس وجہ سے کہ ہمیں جاننا چاہیے جب تک آپ جان رہے ہیں اس کی طرف چل رہے ہیں تو پھر یہ شاید حالت استراری میں آجائے تو کہ ہماری ایک مجبوری ہے کیونکہ ہم عجمی لوگ ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں تو اس میں لیکن ہمیں جاننا چاہیے اس چیز کا سمجھنا چاہیے خاص کر صرف وہی چیزیں جو وقف ناجائز ہیں ان کا خیال کرنا ضروری ہے باقی کیا یہ ایسے ہیں کہ ان میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا جہاں پہ عقیدے میں خلال آ جاتا ہے یہ اسی چیزیں ہیں آپ کم اتکم اتنا پر پڑھیں آیات کی اقراض کریں آپ کو پتہ ہو یہاں پہ وقف اگر لازم آگیا تو میم کے ساتھ اس کا خیال کرنا ہے میم لکھا ہوا ہے یا کوئی ایسی لا لکھا ہوا ہے وہاں سٹاپ نہیں کرنا لا عجوز صلاح ہے قلاح ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وقف کی طاح ہے وقف مطلق جیم ہے جائز کی طرف آتا ہے جواز الوجہین ہے یا کوئی چیز بھی ہے تو ان کو آپ نے خود دیکھنا ہے جو آیات تلاوت کر رہے ہیں ان میں آپ خیال کریں کہ ان کوئی چیز کو دیکھ کے پڑھیں اچھی بات ہے کہ خیال کرنا چاہیے السلام علیکم صاحب ریٹر حالت میں مل جاتا نا یہ سارے جی چیزیں تو نماز میں بھی خیال کرنے پڑھتے اور قرآن میں بھی یہ ہم ابھی آپ نے بہت پیارا ہمیں سکھائے لیکن پھر بینہ ذہن نکل جاتا ہے تو پھر ہمیں مل جاتا تھوڑا سا یہ نوٹس اگر مل جائیں نوٹس میں شیئر کر دوں گا جان صاحب کے ساتھ وہ مستانی ہے یہ تو سارا ایک لیکچر تھا جو اس میں سے میں نے کچھ آیات نکال کے بیان کی ہیں اس پہ کتابیں پوری لکھی ہوئی ہیں المقتفہ ہے امام دانی کی تو اس پہ کیا ہوا ہے انہوں نے فاتحہ سے وناس تک تمام کلمات پہ وقف انہوں نے لکھی ہوئے ہم اگلے انشاءاللہ اگر کبھی اللہ نے چاہا تو ہم جب اکسام پڑھیں گے نا جائز میں تام کافی اور حسن نجائز میں قبی ہے انہوں نے لکھا یہ تام ہے یہ کافی ہے یہ حسن ہے یہ قبی ہے یہ نجائز ہے ممنوع ہے ممتنے ہے اسی طرح میرے شیخ صاحب شیخ بابولا صاحب کی بے کتاب علم الوقف والابتدہ پہ کافی علماء نے لکھی ہے منار الہدہ ایک کتاب ہے تو علم الوقف والابتدہ وہ پھر اس کو پڑھنے سے ہوتا ہے اردو میں انگلیش میں چاہیے ہوگی ہمیں اردو انگلیش میں یہ کام نہیں ہوا میرے نظر سے بھی نہیں گزرا علماء نے کیا ہوگا یہ تو میں سمجھتا ہوں خوش نصیبی ہے آپ کی کیا ہمارے لئے آپ ایک وسیلہ بنیں گے کہ اس کو آپ اردو میں ہمیں نوٹس بناتے ہیں بہت کل شورٹ ککے لکھیں اللہ نے چاہاں میں جو یہ چاہ رہا ہوں میرے پاس ابھی تجوید کے ساتھ آٹھ دس سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ آٹھ تقریباً ختم کر چکے ہیں اجازت لے چکے ہیں علم کی ہفتے میں ایک دن گھنٹے کی یا دو گھنٹے کی کلاس لے کے ہم اس کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں ہم پورا قرآن پاک کے یہ علم پڑھیں وہ اس میں تفسیر بھی آ جائے گی ترجمہ بھی آ جائے گا معنی القرآن اور علم وقف اور اقتداء بھی آ جائے گی چونکہ اب اس قدر کام کیا جائے پورے قرآن پر کافی ٹیم لگے گا یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کتاب کا ترجمہ کر دیا جائے یہ الگ سورت ہے یہ سورت ہے چلے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ تحفیر بھی کہ آج کی وساطت سے اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے علم کو آمین آمین جزاکم اللہ خیران سیدی جزاکم اللہ خیران آپ کا بہت بہت شکریہ احباب آج ہمارے ساتھ تھے استاد والمقرے والمفتی شیخ الاستاذ دیاء المصطفی مکی علیظری شاہ جمالی صاحب جو کہ پی ایج لی کے سکولر ہیں شریع اللہ کر رہے ہیں برنائی دار السلام سے آپ فاضل ہیں جامعہ الازہر مصر کاہرہ سے اور آپ کا ایمفل جو ہے وہ کاہرہ انیویسٹی کاہرہ سے ہے تو آپ کا بہت شکریہ تمام شرقہ کا بھی بہت شکریہ اور جو لوگ انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور جو بعد میں دیکھیں گے یوٹیوب پہ ان کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کے کوئی سوالات وغیرہ ہوں تو آپ بیچ سکتے ہیں بلکل اور انشاءاللہ مکی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں انشاءاللہ اور رابطہ آپ سب کا جو ہے اب میں نمبر بھی شیئر کر دوں گا تاکہ اگر کوئی سوال ہو یا پھر کوئی پڑھنا چاہے گا تو وہ جو ہے وہ براہ راست رابطہ کر سکے آپ سب کا بہت بہت شکریہ بارے دیگر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ